پارٹی کی عادت نے جو ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا صدر جماعت نے میرٹ و تائناتی کر کے انصاف کا تقاضہ پورا کیا نو تائنات مرکزی جوائنٹ سیکیٹری مسلم لیگ نون ندیم زرگر مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے بانی و سابق مشیر تعلیم ازاد کشمیر ندیم زرگر کو صدر پارٹی شاہ غلام قادر نے مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کا مرکز جائنٹ سے مقرر کر دیا ہے ندیم زرگر کسی متعارف کے متعارف نہیں ہے ندیم زرگر نے مسلم لیگ نون کے لیہاں کے فعال ملزم مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار جو ہے وہ اولین ادا کیا ہے تو آج محصف ڈیجنل نیوز کے دو سال مکمل ہونے پر جب محصف ڈیجنل نیوز نے دین زرگر صاحب سے رابطہ کیا میں سب سے پہلے تو محصف ڈیجنل نیوز کو دو سال مقمل ہونے پر دلی کیا تھا گرائیوں سے ہمارے بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں محصف ڈیجنل نیوز کا شہر کے والے سے جو مسائل ہوں یا کوئی بھی محاملہ ہوں اس میں جو اپنا کردار ادا کرنے پر بھی محراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب کا شروع ادار ہوں انہوں نے جو ذمہ داری مجھے پر ڈالی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کے اطلاعات پر پورا ہوتوں اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں الکا میں آپ نے انتخابی مہم کا جو بریسٹر طارقلانی صاحب کا آغاز کیا ہے تو اس کے لیے آپ آگے کیا کریں ہم نے مسلم لیگ نون عالقہ نمبر تین سے جو اتخابی مہم کا راست کیا ہے اس میں بریسٹر طارقلانی صاحب ہمارے ٹکٹ ٹرولر بھی ہیں پہلی بھی تھے آج بھی ہیں اور آندہ بھی وہ ہی ہوں گے ہم نے واحد واحد جو ہے کمپینٹ شروع کیا ہے اور جو پرانے جو ہمارے ساتھی ہیں جو دو دار دس سے آج تک مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے ہیں ان کے پاس ہم جا رہے ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آندہ پھر انشاءاللہ مسلم لیگ کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ آندہ دو دار چھ بیس کے الیکشن میں مسلم لیگ نون عالقہ کشمیر میں کلین سیوپ کرے گی